الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ کیا رمضان میں کسی کی موت واقع ہونے کی کیا خاص فضیلت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے تو گزارش یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور معروف ہے کہ جو رمضان میں فوت ہوتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا اور وہ حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جاتا ہے لیکن یہ چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے البتہ آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُطِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ کہ جو آدمی کسی دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے اور اسی روزے پہ اس کی زندگی کا اختتام ہو جائے تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا تو یہاں پہ فضیلت روزے کی وجہ سے ہے روزے کی حالت میں فوت ہوا ہے اس حدیث کو امام احمد نے رویت کیا ہے اور شیخ خیبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے لیکن یہ کہنا کہ جو بھی رمضان میں فوت ہو جائے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا دوسرے لفظوں میں چاہے اس نے روزہ رکھا ہو چاہے روزہ نہ رکھا ہو تو ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ علیہ السلام البتہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ طرح کسی بندے کے ساتھ خیر کے ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے فوت ہونے سے پہلے کسی نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں اس حدیث کو امام ترمجی نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں فوت ہوتا ہے فوت ان سے پہلے نیک عمل جو کر رہا ہے وہ روزہ ہے تو انشاءاللہ وہ خیر پہ ہے اور اس کے بارے میں اچھی امید رکھنی چاہیے لیکن یہ کہ جو بھی رمضان میں فوت ہوا اس کا حساب کام نہیں ہوگا یہ چیز ثابت نہیں ہے واللہ آلم موسیقی موسیقی